السلام علیکم ناظرین امید ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں پہ بہت فضل کرے ناظرین آج پندہ سولائیے اور بیس چولائی کو پانچ بجے شام کو ایف نائن پارک مہران گیٹ ایف نائن پارک کی اسلامباد میں نور مقدم کی فیملی اور فرنڈز وہاں پہ کٹھے ہوں گے سپورٹ کے لیے آپ لوگ بھی جا سکتے ہیں نور مقدم کیلئے کیونکہ ایک سال ہو جانا ہے تین سو پہنسٹھ دن پورے بیس چولائی کو پچھلی عید پہ عید کا دن تھا تو یہ خوفناک دردناک تکلیف دے واقعہ پیش ہے اور ابھی تک اس کے جو اس میں ملدمان اور جو مجرم جو بھی کہیں جو سارے یہ دس یارہ لوگ تھے ان میں سے ابھی تک کسی کو سزا نہیں ہوئی اور بہت سے لوگ تو آپ کو پتا رام سے ملک شیخ پیر ہیں برگر کھا رہے ہیں مطلب چھوٹ گئے ہیں تو یہ جو نور مقدم کے بارے میں میں بتا دوں ابھی تک وہ ہائی کوٹ میں اپیلیں انہوں نے داخل کر آ دی ہوئی ہیں جو دونوں طرح سے ہو گئی ہیں اپیلیں لیکن ملدمان کی طرح سے بھی اپیلیں ہو گئی ہیں کہ بھئی سانو چھڑے آ جائے تو وہ اس پہ اگست سے کاروائی شروع ہوگی اگست یعنی نیکس منس سے اور ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی سپیڈی اتنا ہی ہو جتنا ٹرائل کوٹ میں تھا اور یہ ایک سال ہو گئی ہے میں نے پہلے کہا تھا پہلے دن سے کہ تین چار سال لگتے ہیں کم از کم ایک چیز کو فائنل سٹیج تک پہنچتے پہنچتے اگر سپیڈی بھی ہو سپیڈی بھی ہو تو نہیں تو دس دس پندرہ بندہ سال یہاں پہ لگ جاتے ہیں آپ کو پتا ہے یہ پاکستان ہے کیا کہہ سکتے ہیں تو میں پہلی کہتا ہوں پاکستان بی بی تو یہاں پہ ہائی کوٹ پھر سپریم کوٹ بھی رہتا ہے تو اصل تو یہ چیز ہے کہ سزا سنانا تو وہ ٹھیک ہے لیکن سزا پہ عمل درامت جب تک نہیں ہوگا تو اس وقت تک انصاف تو نہیں اس کو کہا جائے گا خیر ان کی فیملی دو بھی تک جدو جہد کر رہے ہیں نور مقدم کی بڑی حمد کر رہے ہیں ان کے والد صاحب تو ان کو ان کی طرف سے بیس طریق کو ایک سال ہونے پہ پانچ بجے شام کو ایف نائن پارک میں وہ کٹھے ہوں گے فرنڈ این فیملی تو جو لوگ سپورٹ کر سکتے ہیں وہ وہاں پہ جا کے لازمی سپورٹ کریں تینکیو سو مچ باقی اس کیس پہ جو بھی بات ہے ڈیٹیل میں وہ آئندہ ویڈیو میں کروں گا فیلال میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سپورٹ کے لیے جو جا سکتا ہے وہ جائے لازمی تینکیو سو مچ اللہ حافظ